سلاللہ و علی حبیبی محمد و علی و صعبی وسلم السلاط و السلام علیکہ یا رسول اللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو درود ابراہیمی کی فضیلت اور فائدے بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب جنرل پر نئے ہیں ہماری یوٹیوب جنرل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جہدہ سے جہدہ لوگ درود پاک پڑھے تو اس مقدس مہنے میں اللہ پاک ہم سب کو جہدہ جہدہ درود شریف پڑھنے کے دے دے اس رمضان شریف میں ہم سب کو عامل کرنے کے تفیق دے دے جب اللہ کریم نے مومنوں کو اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اشاد فرمایا اور اللہ کے حبیب نے درود پڑھنے کی بڑی فضیلت اور برکت اشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام بیجنے کا طریقہ آتا ہے لیکن یعنی ہم نماز میں اتیاتوں میں آپ پر سلام پڑھتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں تو صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے درود پڑھیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ صحابہ کرام کو جن الفاظ میں درود پاک پڑھنے کے الفاظ بتائے سکھائے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے یہ بات واضح کرتے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف درود ابراہیمی کے نہیں سکھائے بلکہ اور بھی درود کے صفات سکھائے مثلا درود مغفرت درود صدقہ درود شفاعت وغیرہ شامل ہے درود ابراہیمی صرف درود ہے اس میں سلام کے الفاظ شامل نہیں ہے درود ابراہیمی کی بے شمار فائدے اور بے شمار فائدے اور فضائل بہت سارے اولیہ کراموں نے لکھے ہیں بڑی تعداد میں درود ابراہیمی سے لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کے تمام عاملات بھی اللہ کی مدد سے نظر تشامل ہوتے ہیں اللہ پاک سب حل کر دیتے ہیں تو اگر کوئی عورت ہے جس کے بچے دود پلانے والے دود بڑھانے کے لئے دود بڑھانے کے لئے جس کے بچے عورت کے دود کی کمی کا مسئلہ ہے اگر کوئی عورت دود میں کمی کا مسئلہ ہے وہ روزانہ ایک کپ پانی پر گیاروں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر کے پانی پیلے انشاءاللہ دود میں اضافہ ہوگا دوسرا یہ کہ اگر سامپ کو اندہ کرنے کے لئے کوئی سامپ ہو اس کو اندہ کرنے کے لئے بزرکہ دین نے بڑے بزرکہ دین نے تھوڑی سی خاک مٹی لے کر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کریں اس پر دم کریں وہ خاک کسی بھی سامپ پر فینک دیں وہ سامپ اندہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کو بریپریشن نارمل کرنے کے لئے کسی کا بریپریشن تیز ہے تو اس کو نارمل کرنے کے لئے جس مرد ہیں خواتین کے ساتھ یہ ہائی بریپریشن کا مسئلہ ہو تو وہ رات کو سونے سوتے وقت سوتے وقت تین سو تیروں مرتبہ درود ابراہیمی اپنے سینے پر دم کر کے انشاءاللہ بریپریشن نارمل ہو جائے گا اگر کوئی اگر کسی بھی یائز مقصد کے لئے کامیابی کے لئے کامیابی حاصل کرنے اگر کوئی شخص روزانہ ہزار مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر مقصد کے لئے دعا مانگے قبول ہو جائے گی ہر حاجت کے لئے بھی ہر حاجت پوری ہوتی ہے جو شخص روزانہ رات کو عشاء نماز کے بعد سو مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنا معمول بنانے اللہ پاک تمام معاملاتیں حل کر دے گا اور اللہ پاک ہم سب کو جہدہ سے جہدہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ پاک ہم کو رمضان میں جہدہ سے جہدہ عمل کرنے کی توفیق دے دے ہم گناہ گاروں کو بھی